السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم محمد رزوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیل و قافیت سے ہوں گے ناظرین میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کے نسخے جات مجذبات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج پھر ایک نہائے زبردست نسخے کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ یہ نسخہ بہت آپ کے کام آنے والا ہے اور آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں یہ چیز تیار ہے تو پھر جانئے کہ آپ گھر میں ایک ڈونکٹر خود موجود ہیں ٹھیک ہے پھر کسی ڈونکٹر کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ نسخہ میرے ان بھائیوں کے لئے ہے جن کا ہاتھ کر جاتا ہے زخم ہو جاتا ہے پھوڑے پھنسیاں ہیں تو آج میں اس تعلق سے آپ کو ایک انسا مرہم دے رہا ہوں اس کا طریقہ میں خود گھر بنانے کا بتاؤں گا آپ انشاءاللہ اسے گھر میں بنا کر رکھ لیں جب بھی ضرورت پڑے آپ اس کو استعمال کر لیں ناظرین تو آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے پلیس اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نسخہ جو بھی میں روز لے کے آتا ہوں صبح و شام میں ایک نسخہ لے کے آتا ہوں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں ناظرین یہ جو مرہم ہے یہ اس کے فوائد بہت زبردست ہیں اس کے اتنے فوائد ہیں یہ ہر قسم کے پھوڑے پھنسیاں کیسی بھی پھنسیاں نکل لی ہوں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا لگا دیجئے پھر اس کا کمال دیکھئے بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور زخم بہت جلدی بھر جائے گا یہ زخم کو اتنی جلدی بھر دیتا ہے بہت جلدی بھر دیتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اگر اس مرہم کی پٹی لگائی جائے اس مرہم کو لگائے جائے تو اس پہ پانی بھی اثر نہیں کرتا اگرچہ آپ اس کٹی ہوئی جگہ کو جہاں زخم ہے یا فنسیاں ہیں پانی میں بھگو لیں یا پانی میں ڈال دیں اس کے اندر پانی اثر نہیں کرتا یہ اتنی کار آمد دوا ہے تو ناظرین اب آئیے میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو نسخے میں کیا کیا لینا ہے سندور نمبر ایک آپ کو سندور لینا ہے سندور آپ جانتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی پنسال کی دکان پر آسانی سے مل جائے گا پانچ تولہ لے لیں اور تل کا تیل بیس تولہ لے لیں ناظرین سندور پانچ تولہ تل کا تیل بیس تولہ نیلہ تھوتا ایک تولہ مردار سینگ یہ بھی ایک تولہ ان سب چیزوں کو لے لیں آپ لینے کے بعد آپ لوہے کی کڑھائی لیں اور اس کڑھائی کو آپ چلہے پہ رکھ دیں اور رکھنے کے بعد آپ اس میں تیل ڈال دیں جو تل کا تیل آپ نے لے رکھا ہے وہی تیل آپ ڈال دیں اور اس کو گرم کریں جب گرم ہو جائے تو اس میں جو ہے آپ سندور بھی ڈال دیجئے ٹھیک ہے آپ سندور ڈال دیں اور نیلہ تھوتا اور مردار سینگ بھی آپ اس میں شامل کر لیں اور اسے آپ چلاتے جائیں چلاتے جائیں ٹھیک ہے اس میں اچھے سے جوش آ جائے یہاں تک کہ اس کا رنگ سیاہ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ جوش دیتے وقت آپ کو اس چیز کا خاص کر کے دھیان رکھنا ہے کہ سندور چلنا جائے ورنہ یہ بے اثر ہو جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا تو اس میں اس چیز کی احتیاط کریں جوش دیتے وقت آپ سندور کو چلاتے رہیں تاکہ وہ چلنے نہ پائے جو تیل میں آپ نے سندور ڈالا ہے اس کو چلاتے جائیں چلاتے جائیں اس میں جوش آتا رہے گا حالانکہ اس کا رنگ سیاہ ہو جائے گا بس اب آپ کو اتار لینا ہے اتارنے کے بعد اس کڑھائی کو آپ پانی میں رکھ دیں جو بلکل تھنڈا پانی ہو جلدی سے اتارنے کے بعد ترنت اس پانی میں رکھ دیں آپ کی دوائی بلکل تیار ہے اب سرد ہونے پر آپ اسے ڈبے میں محفوظ کر لیں ڈبے میں محفوظ کر رکھے رکھ لیں اب آپ سمجھئے کہ گھر کے اندر آپ ایک خود ڈانکٹر موجود ہیں اگر آپ کا ہاتھ کوئی کٹ گیا ہے چوٹ لگ گئی ہے زخم ہو گیا ہے آپ کے جسم پہ پھوڑے ہیں پھنسیاں ہیں تو ناظرین اب آپ کو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا سا یہ مرحملیں اور کپڑے کے فاوے پر لگائیں اس طرح سے پٹی بانتے ہیں اس کے بعد اپنے زخم پہ رکھ لیجئے پھوڑے پھنسیوں پہ رکھ لیجئے اس کی پٹی بان لیجئے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کمال دیکھئے جو زخم بہت دنوں سے نہ بھر رہا ہو چند دنوں میں زخم صحیح ہو جائے گا یہ مرحم زخم کے انگور کو اتنے جلدی بھر کے لاتا ہے جس کا کوئی مثل نہیں اور دوسری بات اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے مرحم ایسے ہیں یہ ڈوکٹر کی پٹی ایسی ہیں جب ہم انہیں بان لیتے ہیں تو ہمیں پانی سے احتیاط کرنی پڑتی ہے بچاؤ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر اس میں پانی چلا بھی جائے ہماری پٹی پہ پانی لگ بھی جائے ٹھیک ہے تو اس کے اندر اسے لگانے کے بعد پانی اثر کرتا ہی نہیں زخم پہ کیونکہ یہ ایک ایسا اثردار مرحم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس کے اندر پانی بالکل بھی اثر نہیں کرتا تو ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کو اپنے گھر پہ بنا کے ضرور رکھیں پتہ نہیں کس وقت میں یہ کام میں آنے والی چیز ہے مانکہ چلیے کہیں چوٹ لگ گئی یا آپ کا ہاتھ کڑ گیا یا فٹ گیا یا پھر زخم زیادہ ہو گیا یا پھوڑے فنسیاں ہیں تو اب ظاہر سی واتیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک پٹی کے ڈاکٹر لوگ سو پچاس روپے آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت دنوں میں جا کے ٹھیک ہوتا ہے آپ اس کو چند دن استعمال کر لیجئے فریقہ یہ آپ کا گھر کا ایک ایسا لا جوام مرہم اور ایک ایسا پٹی کرنے والی دوا ہے جس کو اگر کسی ڈاکٹر کو مل جائے تو وہ ڈاکٹر تو اسے جو ہے مطلب بہت قیمتی بٹھا دے گا کیونکہ وہ ایسی دوائی کہاں لگاتے ہیں بہت کم جو ہے مطلب فائدہ ہوتا ہے دوائی سے تو آپ جب اسے لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو بلیس اپنی دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو بلیس میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور ویل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی میں آپ کو جانکاری لے کے آتا رہوں اور آپ اس سے فائدے حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی نسخے میں آپ سے بہت جلد مطلقات ہوگی تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ